پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانہ ازیر کا سلام ناظرگام پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اب بالکل فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے الیکشنز کی تاریخ کا بھی اعلان ہو چکا ہے پہلے الیکشن کمیشنر پاکستان نے سپریم کورٹ میں گیارہ فروری کی تاریخ تھی اور پھر چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کو صدر پاکستان کے پاس جانا پڑا امدان خان کے کھلاڑی کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑا ان سے مذاکرات کرنے پڑے اور پھر تین تاریخیں جو ہیں وہ صدر پاکستان کو تجویز کی گئی اور ان تین تاریخوں میں صدر پاکستان کو ایک تاریخ کا انتخاب کرنا تھا لیکن اب کی بار جو خبر سامنے آئی ہے کہ رات گئے ایک بہت بڑی بار دات ڈال دی گئی ہے ایک بہت بڑی خبر ایوان صدر سے نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایوان صدر میں قوم گھبرا رہا تھا ملاقاتیں جو ہوئیں اور صدر پاکستان جو ہیں وہ اچانک سے کیوں پریشان ہو گئے اور ان کو کس طرح سے آرٹیکل چھے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے صدای موت والی کیا خبر ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور پھر دوسری جانب طاقت اور حلقے جو ہیں انہوں نے بھی اپنا بڑا گیم پلیم تیار کر لیا ہے اور اگر پاکستان دیکھے انصاف جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چوچائیں کرتی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف اپنا نیا منصوبہ لانچ کر دیتی ہے تو طاقت اور حلقوں نے بھی دوسری جانب اپنا نیا گیم پلین میدان میں اتار دیا ہے یہ گیم پلین کیا ہے اور اس وقت پاکستان کے جو طاقتور ایوان ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور انبار خان صاحب کا بڑا سرپرائز جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے دھرنے کی تیاری ہے کیا سارا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی ایکسکرسیب خبر ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نادرکام آج آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس کی اہم ترین سماعت ہوئی اور اس کیس کی اہم ترین سماعت کی جو سبراہی ہے وہ چیف جسس قاضی پائش صاحب نے تین رکنی بینچ کی سبراہی میں کی لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ نومبر جو ہے وہ الیکشن کا مہینہ بنتا تھا اگر آپ آئین اور قانون کی بات کر لیتے ہیں کہ نومبر میں الیکشنز ہونے تھے نبے دنوں کے اندر اندر لیکن پاکستان ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے امدھیر نگلی جو پر راج ہے تو الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو سکے سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ چیف جسس قاضی پائش صاحب پہلے جو عمرتہ ملیال صاحب تھے ونبے دنوں میں انتخابات کیوں نہیں کروا سکے پاکستان میں کیا صدر پاکستان جو ہے وہ وہ بلکل تاریخ کا اعلان کر سکتے تھے انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا کیا انہوں نے آئین شکنی کی کیا حکومت نے آئین شکنی کی یا پھر کیر اٹیکر سیٹ اپ نے الیکشنز کی تاریخ کا اعلان نہ کر کہ پاکستان میں آئین شکنی کی ہے جسٹے بھی آئین شکنی کی ہے اس کو جناب صدا ہونی چاہیے لیکن جناب پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ پرسپشن تھا کہ پاکستان میں فروری کے اندر بھی انتخابات نہیں ہوں گے اور فروری سے اس سارے معاملے کو پرولانگ کیا جا سکتا ہے اور اسی سیٹ اپ کو چلایا جائے گا اور یہاں تک کہ بہت سارے بیانات تھے کہ ڈریکٹ کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا یہ ہو جائے گا طاقت و شخصیات آ جائیں گی تو یہ سارا معاملہ ہے لیکن جناب فروری میں اب انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں ایک جانب تو آئین ایف کا بفت پاکستان آ چکا ہے اور آئین ایف کی جو شرائط ہیں وہ اس سے بہت کڑی ہیں اور آئین ایف جو ہے وہ اگلی کس فروری میں ریلیس کرے گا اور اس سے پہلے انتخابات ہونے ہوں گے اور وہ فروری میں جو کسٹ ریلیس ہوگی وہ نئی حکومت کو دی جائے گی اور یہ دوسرا جو سارا معاملہ ہے جو دوسری کسٹ ہے جس کو اب جناب آئین ایف نے پاکستان کو دینی ہے یہ صرف کے لئے ٹیکر سیٹ اپ کو دی جائے گی اور اس کے فوری بعد آئین ایف کے اس وزٹ کے بعد پاکستان جو ہے اس کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا آئین ایف کی ٹیم پاکستان میں ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جا جانا تو یہ چیزیں بڑی بازے ہو چکی ہیں کہ there is something wrong behind the bottom لیکن جناب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں پھر election commission کے جو چیف ہیں وہ بار بار کہتے رہے کہ وہ صدر کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے صدر کا آئین مینڈیٹ نہیں ہے وہ election کی تاریخ کے لائے نہیں کر سکتے اور جناب یہی چیف election commission جو ہیں وہ پاؤں پر چل کر صدر پاکستان کے پاس گئے امان خان کے کھلاڑی کے پاس گئے چلیں خیر جناب امان خان صاحب تو سیٹ اٹھت کا حصہ نہیں ہے اور نہ وہ امن اے نہ وہ ایم پی اے نہ وہ جناب پاکستان کے وزرعاصم بلکہ سابق وزرعاصم ہو چکے ہیں تو صدر مملکہ تو election commission کے چیف کے درمیان ایک اہم ترین ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے اس پر اتفاق نہیں ہو سکا اب چونکہ صدر پاکستان نے اٹھائیس جنوری کی تاریخ تھی election commission پاکستان گیارہ فردری کو انتخابات کروانا چاہتا تھا تو سپریم کورٹ کے حکم پر ہونے والی ملاقات جو ہے وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی اور اٹھائیس جنور پاکستان جو ہے انہوں نے کل یہی موقع جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھنا تھا اب اگر چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ نبی درمی انتخابات کروانے ہی کروانے تاریخ کا اعلان کرنا ہی کرنا ہے اگر صدر کی جانب سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا تو آئین کے آرٹیکل چھے کا آئین کو سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اور اگر جناب election commission کی جانب سے یہ سارا معاملہ ہوتا تو ان کو بھی آئین کے آرٹیکل چھے کا سامنا کرنا پڑنا تھا لیکن پھر بھی جناب یہ election کی تاریخ کا جو ہے سارا معاملہ اس پر اتفاق نہ ہو سکا پھر چیف election commission جو ہیں وہ واپس سبانے صدر سے جاتے ہیں اور انہوں نے حنکامی اجلاس جو ہے اس کو طلب پھر لیا اور اس اجلاس کے اندر بھی یہ خبر نکل کر سامنے ہے کہ چیف election commission انہوں نے کہا کہ گیارہ فروری کو انتخابات ہونے چاہیئے یوں ایک بہت بڑا deadlock جو ہے پیدا ہوا پھر ایک بہت بڑی وعدات جو ہے وہ ڈل گئی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کونسی بڑی وعدات ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اب یہ deadlock پیدا ہوا اور اس deadlock کو ختم کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں مبینہ طور پر یہ بتا رہے ہیں جو اسطح کی ریڈنگز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ پھر رات کے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنا کام دکھایا جو اسطح بھاری ذمہ داری جن پرائید ہو رہی ہے ان کے فون کالز جو ہیں وہ بھی چل سکتی تھی دائرہ وہ اسطح پوری ایکانومی کو دیکھ رہے ہیں دائرہ پاکستان میں اسطح پولٹیکل انسابلیٹی ہے اور پاکستان کی عوام سہسدانوں پر یقین نہیں کر پا رہی اور سہسدان اس طرح صورت کے حال سے نمٹنے کو تیار رہی ہے تو پھر وہی طاقت سامنے آئے گی جو اس ملک کو سنبھال سکتی ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے لیکن جب اسطح کے اندر پھر انہی کی جانب سے کچھ ایسا کیا گیا اور پھر صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن جو ہیں ان کے دمیان ملاقات جو ہوئی پھر بے نتیجہ لیکن پھر یہ ڈڑلا ختم ہو گیا اور یہ اعلان ہو گیا ہے اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہ اب جناب آٹھ فروری کو پاکستان میں الیکشنز ہوں گے آٹھ فروری پاکستان میں الیکشن ڈے ہوگی اور اس وقت آپ کھل کر جائیں گے اپنا ووڈ کاسٹ کر سکیں گے لیکن اس سطح کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف اس الیکشنز کے اندر ہوگی اس کا جواب ہے کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کا بلہ جو ہے وہ تو بیلٹ پیپر پر ہوگا لیکن امیار خان صاحب اگلے وزیراعظم پاکستان نہیں ہوں گے آپ جتنی مرزی آپ کو کوئی امید دے لیں آپ جو مرزی کر لیں مقبولیت ہے امیار خان صاحب کی out of the way مقبولیت ہے امیار خان صاحب کا دور ہے اس سے کوئی روح گدانی نہیں کر سکتا یہ روح ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے لیکن مقبولیت کے علاوہ قبولیت ہونا جو ہے وہ بھی something different اور جب تک قبولیت نہیں ہوگی کوئی بھی شخص پاکستان میں وزیراعظم نہیں بن سکتا یہ پتھر پر لکیر ہے امیار خان صاحب کا راستہ روکا جائے گا اور امیار خان صاحب کو وزیراعظم پاکستان نہیں بنے دیا جائے گا اور وہ سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں گے جب آپ کو میں ایک بہت بڑی خبر جو ہے بریک کر رہا ہوں تو یہ وعدہ ڈلی جو آپ کو میں نے بتائی اب بیوانے صدر میں اچانک سے کیا سارا معاملہ ہوا وہ بھی جراب آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اچانک سے صدر پاکستان گھبرا گئے اور وہ کیوں گھبرا ہے کیوں پریشان ہوئے اس حوالے سے جناب محمد اشفاق صاحب ہے انہوں نے ایک جناب ٹوئٹ کی ہے کہ اپنے آپ کو صحافی بتاتے ہیں ان کے ذرائع بڑے تیز ہیں اور ذرائع سے پتہ چلا کہ چیف جسٹ پاکستان کا غصہ دیکھر صدر صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے کہ یہ پچھلی سپریم کورٹ نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آئین کا آرٹیکل چھے ہی لگ جائے تو بس صدر پاکستان نے فوری طور پر حکم کی تعمیل کی اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا کہ اگر صدر پاکستان حکم نہ مانتے تو ان پر آئین کا آرٹیکل چھے لگتا اور ان کو صدائے موت ہو سکتی تھی ظاہر ہے عمر قید ہو سکتی تھی تو یہ آرٹیکل چھے لگتا ہے کہ غداری ہوتی ہے بغاوت ہے لیکن جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پچھلی سپریم کورٹ نہیں تھی تو کیا اب والی سپریم کورٹ نبی دنوں میں انتخابات کروا پائی ہے اگر یہ پچھلی سپریم کورٹ نہیں تھی تو کیا اب والی سپریم کورٹ پاکستان میں بنیادی انسان حقوق جو ہیں اس کے اوپر جناب کوئی ایکشن لے پائی ہے بلکل نہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ پچھلی سپریم کورٹ نے تو آئین کے مطابق نبی دنوں میں انتخابات کروانے کا حکم جاری کیا تھا وہ آپ انتخابات نہیں کروا سکے کیا اب والی سپریم کورٹ نے جب اس پر کوئی ایکشن لیا ہے کیا اس پر کوئی آئین کا آرٹیکل چھے کے خلاف چیف لیکشن کمیشنر جو ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے کیا حکومت کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے بلکل ہی لیا گیا تو جلاب یہ صرف ایک بیانیاں بنانے کے لیے پاکستان کی قوم کو پاگل بنائے جا سکتا ہے تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا کہ صدر پاکستان گھبرا گئے ہوں گے صدر پاکستان پریشان ہو جائیں گے کس طرح مملہ بلکل نہیں ہے اگر آئین کا آرٹیکل چھے لگنا ہوتا تو چیف لیکشن کمیشنر جو ہیں ان کی نوکری بھی جاتی ان پر آرٹیکل چھے بھی لگتا انہوں نے آئین بھی تھوڑا انہوں نے الیکشن بھی نہیں کروائے انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا پیشل الیکشن بھی نہیں ہوئے وفاق کے اندر بھی جناب یہ سارا مملہ ہوا تو یہ ان سے بڑا آئین چکنی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے اگر آپ غداری کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جناب بلکل منفی پروپاگنڈا صدر پاکستان کے خواب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن جناب اس سب کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ طاقتور جو ہیں وہ پاکستان میں چونگے بہت کچھ کر سکتے ہیں اس سب پاکستان جو ہیں اگر ایک ہی ادارہ ہے تو وہ طاقتور حلقی اگر ان کے بغیر پاکستان نہیں ہے یہ ایک جو ہے وہ ریالیٹی ہے کہ اسٹابلشمنٹ تو ہے آپ اسے پیشے نہیں ہٹ سکتے آپ ان کے کردار جو ہیں اسے بھاگ نہیں سکتے یہ تو جناب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک حقیقت ہے جناب لیکن بتانا جاتا ہوں کہ جو بڑا گیم پلین ہے وہ کیا ہو سکتا ہے فہم اقتر ملک انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ الیکسن کمیشن نے بڑی گیم ڈال کر گیارہ دن انتخابات آگے بڑھوالی ہیں آگے کہ یہ حلقوں میں برفباری کی آرم انتخابات مزید آگے کروانے کا منصوبہ بنایا جائے گا یہ ایک پلین ہے بقول فہم اقتر ملک کے برفباری ہو سکتی ہے جناب انتخابات نہیں ہو سکتے سردیوں کا موسم ہے تو یہی منزن جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکسن کمیشن نے اچانک اٹھائیس جنوری سے گیارہ فروری پھر آٹھ فروری پر اتفاق نہیں کیا آر سپریم کورڈ صدر سے بڑا فراد ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کے دعاو پر تاریخ دی گئی ہے ایک چیز تو یہ اگر آئی ایم ایف کے دعاو پر تاریخ دی دی گئی ہے دوسرا کیا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس منزن کو قبول کر لے گا کہ پاکستان کے فلان علاقے میں سردی زیادہ ہے تو انتخابات کو ڈیلے کر دی جائے یہ بھی ایک بہت بڑا کورشن جو ہے وہ فہم اقتر مالک کے جانب سے ریز کیا گیا ہے یہ بھی جنرلسٹ ہیں تو یہ باقی ایک جنرل کورشن ہے کہ کیا صرف یہ فراڈ کیا جا رہا ہے الیکٹر گورنمنٹ کو پاکستان میں لانا مجبوری بنا ہوا ہے لیکن دوسری جانب ایمان خان صاحب ان کا بڑا سرپرائز آنے کو ہے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ایمان خان صاحب نے دھولہ تیرہ میں بھی ایک بہت بڑا دھرنا کیا تھا اور وہ دھرنے کی وجہ کیا تھی کہ چار ہلکوں میں دھندری ہوئی تھی اور اس دھندری کے خلاف ایمان خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا کیا تھا اور چار ماہ کا دھرنا ہوا تھا لیکن جناب یہ آپ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ تحریک انصاف سے آپ یہ توقع تو نہ رکھیں آپ اگر فری ایمپیر الیکشنز کرواتے ہیں ترازو کے پلڈے بھاری ہو جاتے ہیں ایون کے ایک طرف آپ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت رکھتے ہیں تو دوسری جانب اٹھائی گھنہ حمایت پی ڈی ایم کی جماعتوں کی رکھتے ہیں اور تمام جماعتیں مل جائیں پاکستان تحریک انصاف وہ گراؤنڈ ریالیٹیز پر ہرا نہیں سکتے یہ چیز تو بڑی بازے ہے مقبولیت امیان خان صاحب کی بہت صدا ہے لیکن جناب دوسری جانب اگر فری ایم فری انتخابات نہیں ہوتے تو تحریک انصاف سے توقع نہ رکھیں کہ دھانگلی والے الیکشن پاکستان تحریک انصاف مان لے کی ایسا نہیں ہوگا پھر بھی تجار ہو سکتے ہیں پھر پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف کیمپین کرے گی وہ بائیکارٹ کرتے گی پارلیمنٹ کا بائیکارٹ ہو سکتا ہے اور اگر وہ جماعت جو چار ماہ میں صرف انہوں نے چار ہلکوں پر دھانگلی ہوئی تھی انس کو کھلوانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اگر ان چار ہلکوں پر چار ماہ کا دھرنہ دے سکتی ہے تو وہ جماعت پہلے سے مشکوک الیکشن پر کیسے چپ بیٹھے گی یہ انتخابات جو انورسی مشکوک ہوتے ہونا در آ رہے ہیں تو یہ جماعت چپ نہیں بیٹھ سکتی کچھ نہ کچھ پاکستان میں کھچڑی پک رہی ہے کچھ نہ کچھ نہ بیہائنڈ دا کرٹنز تو ہیں بہت پڑی گیم تیار ہو رہی ہے پاکستان کا لطرف اس کی فضل ہوئی ہے لیکن جناب there's something wrong behind the bottom اب تک کلی تائیں اپنا خیال کیگا اور اس نے اپنا خیال کیگا پاکستان سندہ بات